یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہمارا ڈیٹا کے ساتھ تک محفوظ ہے ہمیں اپنے فیس بک کاؤنٹ کو لاغن کرنا ہوگا تو سب سے پہرے میں نے اپنے بروزر کو اوپن کیا بروزر میں جا کے میں اپنے کاؤنٹ فیس بک میں لاغن ہوا لاغن ہونے کے بعد آپ نے دیکھا یہاں پہ ایک ایرو ہے اور اس پہ جیسے میں نے ماؤس کو لے کر گیا تو وہاں پہ ایک ہائی لائٹ ورڈ آیا جس پہ لکھا ہوا ایک کاؤنٹ اس کو کلک کیا کلک کرنے کے بعد ایک نیچے ونڈو کلی ہے تو اس ونڈو میں دیکھیں ایک آپشنہ ہے سیٹنگ اینڈ پرویسی اس کو کلک کریں اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے سیٹنگ سیٹنگ کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اپنے فیس آ جائے گا یکنی ونڈو آ جائے گی تو اس کے لیفٹ سائٹ پہ جا کے آپ دیکھیں آپشنہیں کچھ اس میں جرنل ہے سیکرورٹی اینڈ لاغن ہے یور فیس بک انفرمیشن ہے تو ہم کلک کریں گے یور فیس بک انفرمیشن کو جیسی یور فیس بک انفرمیشن کو ہم نے کلک کیا تو ہمارے سامنے ایک نیابی فیس آ جائے اس میں ٹائٹل لکھا ہوا ہے یور فیس بک انفرمیشن اور اس کی سب ہیڈنگز ہیں اسیس یور انفرمیشن ڈاؤنلوڈ یور انفرمیشن ایکٹیوٹی لاغ اور اس سے آگے ہیں آف فیس بک ایکٹیوٹی مینشنگ یور انفرمیشن ڈی ایکٹیویشن ہنڈالیشن تو جو آپ کے پاس آ رہا ہے چار نمبر بے آپشن اسی پہ دیکھیں آگے لکھا ہوگا ویو تو اس ویو پہ کلک کریں جیسی آپ نے ویو پہ کلک کیا تو وہ کچھ ہے سٹریمیم کے بعد ایک نئی وینڈو کو اوپن کر دے گا اس وینڈو میں آپ کے سامنے ہوگا آف فیس بک ایکٹیوٹی اور اس کی ڈیڈیل ہوگی کہ اس میں کون کون سے آفشن ہوتے ہیں ہم کس لیے آف فیس بک ایکٹیوٹی اس کو رکھتے ہیں تو آپ نے رائٹ ہیڈ سیٹ پہ دیکھیں ایک ٹائٹل بنا ہوگا وات یو کینڈو اس کے بعد ہے میننج یور آف فیس بک ایکٹیوٹی اور اس کے بعد ہے کلیر ہیسٹی تو آپ نے کلک کرنا ہے میننج یور فیس بک ایکٹیوٹی میننج یور فیس بک ایکٹیوٹی کلک کرنے کے بعد ایک نئی وینڈو آپ کے سامنے آ جائے گی اور اس کے لیپ سائٹ پہ دیکھیں یور آف فیس بک ایکٹیوٹی آف فیس بک ایکٹیوٹی انکلوڈز انفرمیشن بیزنسز اور آرگنیزیشنز شیئر ویڈیو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ سچ ایسٹنگ ایپس اور ویب سائٹ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیزنسز کی کچھ اپلیکیشنز اور ویب سائٹ ہیں جیسے آپ ان کو ویسٹ کرتے ہیں تو آپ کی تمام انفرمیشن وہ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں اب ان کا یہاں پہ کیا بند ہے کہ ہم جو مرضی جا کے ویسٹ کریں یہ انفرمیشن ہماری کیوں ایسیس کر رہا ہے ہم نے یہ اس کے ساتھ کون سا گنٹریکٹ کیا ہوئے جس کے بطاقی ہماری انفرمیشن تک ازیلی پہنچ رہا ہے تو دیکھیں ایدھر مور اپشن ہے ایسیس یور انفرمیشن ڈاؤنلوڈ یور انفرمیشن میننج فیوچر ایکٹیوٹی جو ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو روکنا ہے فیوچر ایکٹیوٹیز کے تو فیوچر ایکٹیوٹیز سے روکنے کے لیے ہم اس کو میننج فیوچر ایکٹیوٹی پہ جا کے کلک کر دیں گے تو میننج فیوچر ایکٹیوٹی پہ جیسے آپ نے کلک کیا تو آپ سامنے ایک ونڈو کھلے گی اس ونڈو کے نیچے ییلو کلر میں آئے گا مینج فیوچر ایکٹیوٹی اس کو کلک کر دیں مینج فیوچر ایکٹیوٹی کو دیکھیں کلک کرنے کے بعد ایک نئی ونڈو ایک نئی اپنے فیس بک ایکٹیوٹی جس میں لکھا ہوئے فیوچر آف فیس بک ایکٹیوٹی اس کو یہاں پہ جا کے آپ نے آف کر دیں جیسے ہی آف کریں گے یہ فوراں آپ کے سامنے ایک جو ہے میسیج دیکھیں اس میسیج کی ڈسپلی میں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو اگر آپ ترن آف فیوچر ایکٹیوٹی کر دیتے ہیں تو اس کی نتیجہ طرح آپ کو کیا ہوگا ترننگ دس آف will disconnect your future activity ایک we shall still receive activity from the businesses and organizations you visit your activity history will also be disconnected from your account you may be logged out of the song clouds and 10 other apps and websites میں نے یہ دس ایپس جو ہیں ان میں لاغن کیا وقت افیس اور باؤنگ اکاؤنٹ کے سریعے اور وہ کہہ رہے ہیں کچھ ایسی ویپس ایٹس بھی ہیں جن سے آپ لاغ روٹ ہو جائیں کوئی پرابلم نہیں اگر لاغ روٹ ہو جاتا ہوں تو میں یہاں پہ جا کے آپ نے نیچے اس کو کر دینا ہے turn off جیسی میں نے turn off کیا تو یہ پہلے blue تھا کلک کرنے کے بعد یہ discolorized ہو گیا وہ کرنے کے بعد آپ اس کو reverse کریں reverse کرنے کے بعد آپ یہاں پہ clear history پہ کلک کریں clear history پہ کلک کرنے کے بعد جتنی بھی اس نے history آپ کی رکھی ہوئی ہے وہ یہاں سے format ہو جائے گی نیچے blue color پہ جا کے کلک کر دیں تو یہ آپ history clear ہو جائے گی یہ loading کر رہا ہے اور اس نے green color میں مجھے message دیا ہے کہ your activity has been cleared تو یہ سب کرنے کے بعد آپ کا جوٹھیں وقوں secure ہو جائے گی پھر پھر پھر